اللہ الرحمن الرحیم گزشتہ دنوں میں جو ایک متنازع بل سندھ اسمبلی میں ایک ہندو کے طرف سے پیش کیا گیا اٹھارہ سال سے کم عمر کے بچے یا بچی کے قبول اسلام کے حوالے سے تو یہ بات بڑی خوش آئند ہے اور پورے عمت مسلمہ کے لیے یہ خوش خبری ہے کہ ڈاکٹر پیر نورالاق قادری صاحب جو اس وقت ہمارے پاکستان کے مذہبی امور کے وزیر بھی ہیں اور ماشاءاللہ بڑے اقتمادار وہ انسان ہے اور اب یہ خبر جو ملی ہے ایک پوسٹ کے ذریعے سے اس کے مطابقی ہے کہ چونکہ اس پہ کافی علماء نے باس بھی کی اور اپنے اپنے بیانات بھی جاری کیے اور اس پہ کافی شدید رد عمل جو ہے اس کا علماء کی طرف سے عوام اہل سنت کی طرف سے مسلمانوں کی طرف سے اس پر شدید رد عمل کا ادھار کیا گیا اور اس بل کو واپس لینے کے لیے جو ہے کافی قراردادیں پیش کی گئیں یہ آپ اس کو کسی بھی جگہ پہ آپ دیکھ لیں یہاں تاکہ اسمبلی میں بھی اس پہ کچھ لوگوں نے آوات اٹھائی ہے کہ اس بل کو واپس لیا جائے بلخصوص قاسم فخری صاحب جو کہ سند اسمبلی کے تاریخ لبیک کے کارکون ہے انہوں نے اس پہ شدید رد عمل کا ادھار کیا اس بل کو واپس لینے کی تجویز جو ہے وہ پیش کی تھی اور یہ میں اللہ کا شکر ادھار کرتا ہوں کہ الحمدللہ سمہ الحمدللہ یہ چونکہ غیر شریف بل تھا اور اس کو ہرگز ہرگز پاس نہیں ہونا چاہیے تھا کیونکہ جس بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت دینا چاہتا ہے یا اللہ ہدایت دے رہے یا اس بندے کے دل نے ہدایت کو قبول کر لی ہے تو اس کو پھر نوے دن کے انتظار میں ڈالنا پتہ نہیں نوے دن میں اس کی موت واقع ہو جائے تو پھر اس کا ذمہ دار کون ہے کہ وہ دنیا سے کس حال میں جا رہا ہے لہذا ڈاکٹر پیر نور الحبقادری صاحب میں ان کو خراجی عقیدت بھی پیش کرتا ہوں خراجی تحسین پیش کرتا ہوں کہ ان کی کوششوں سے اور دیگر ہمارے مسلمانان جو ہیں ان کی کوششوں سے جو تحریک اللہ بیعہ کی کارکنان ہیں یا کسی بھی تحریک سے جو تعلق رکھتے ہیں جنہوں نے اس بل کی مخالفت کی اور اس بل کو واپس لینے کے لیے واپس کروانے کے لیے اپنا کردار ادا کیا یقینی طور پر وہ سارے لوگ مبارک بات کے مستحق ہیں سارے مسلمان مبارک بات کے مستحق ہیں کہ یہ بل جو ہے یہ واپس لے لیا گیا ہے اس کو ریجیکٹ کر دیا گیا ہے اور اب انشاءاللہ کوئی قانون اس طرح کا پاس نہیں کیا جائے گا کہ جس میں یہ تجویز پیش کی گئی ہو کہ اٹھارہ سال سے کم عمر بچہ یا بچی جو ہے وہ دین اسلام قبول نہیں کر سکتے لہذا یہ بہت بڑی کامیابی ہے اللہ پاک ہم سب کو دین اسلام سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق آتا فرمانے آمین اور یہ الحمدللہ ہمارا جو چینل ہے جس پہ آپ کو اس طرح کی اسلامی مذہبی خبریں بھی دیتے ہیں اور ساتھ ساتھ دین اسلام کی تبلیغ اس میں بھی کام کرتے ہیں اور آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس پیغام کو بھی عام کریں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں جزاکر